امید کرتا ہوں ہوں گے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ سب کو اپنے حفظ و مانے میں رکھے اور دنیا کے تمام مشکلوں مصیبتوں پرشنیوں دکھوں تکلیفوں بیماریوں سے نجات دلائے دوستو آج آپ کے لئے ایک عمل لے کہہ ہوں جو کہ بہت ہی مجرب اور طاقت والا ہے جو لوگ عاملوں کی وجہ سے پرشان ہیں جو لوگ جنات کی وجہ سے پرشان ہیں جنہیں کے گھر پہ جنات کا بسیرہ ہے یا پھر کسی عامل نے جنات چھوڑ کر ان کے گھر میں ڈسٹربنگ کر رہا ہے اس کے لئے روکنے کے لئے اور ہمیشہ کے لئے ان کو گھر سے بگانے کے لئے یہ عمل لے کہہ ہوں جو کہ بہت ہی مجرب عمل ہے عمل کے طریقہ کاری طرف جنہیں سے پہلے آپ لوگوں سے التماس ہے جن لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا براہ میرے بانی میں چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں گھنٹی والے بٹن کو آن کر لیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی تمام نئے ویڈیوز جلد سے جلد ملتی رہیں اور آپ ہمارے عملیات سے بہر پور فائدہ اٹھا سکیں دوستو عمل کے طریقہ کاری طرف دوستو یہ عمل بڑا آسان سا ہے جو بھی گھر میں آپ کا جو صحیح تلفظ کے ساتھ قرآن پاک ٹھیک طریقے سے پڑھ لیتا ہو اس بندے کو یہ عمل کرنے کا کہیں خواہ وہ لڑکی ہو یا لڑکا ہو یعنی کہ مرد ہو یا عورت ہو جو بھی ہو کرنا اس طریقے سے ہے کہ گھر کے سنٹر میں جو آپ کا گھر ہوگا جو آپ کا سین ہے سنٹر میں بیٹھ جانے جو گھر کا مکمل سنٹر ہوتا ہے اگر سنٹر میں ایسی جگہ نہیں ہے تو جس کمرے میں آپ لوگ رہتے ہیں جس کمرے پہ زیادہ بندش کا زیادہ ٹینشن ہے جس کمرے میں آپ لوگ رہتے ہیں اس کمرے کے سنٹر میں بیٹھ جانے بلکل سنٹر ہو تو سنٹر میں بیٹھ جانے اثر کی نماز اسی جگہ پہ آپ نے ادا کرنی ہے ادا کر کے نماز اسی جگہ پہ آپ نے بیٹھ رہنا ہے ایک گلاس پانی کا لے لینا ہے تو گلاس پانی کا لے کر سوری یاسین آپ نے قرآن پاک کھول لینا ہے یا پھر سوری یاسین لیادہ سے لے لیں آپ نے پڑھنی ہے جب آپ پہلی مبین پہ تک جائیں گے سوری یاسین شروع کریں گے تو پہلی مبین جہاں پہ آئے گی پہلی مبین پہ آپ نے رک جانا ہے اور آپ نے چاروں کل سورہ کافرون سورہ اخلاص سورہ فلق اور سورہ ناس یہ آپ نے چاروں سورتیں پڑھنی ہیں پھر آپ نے آگے سے سورہ یاسن شروع کرنی ہے دوسری مبین پہ آکے آپ نے اسی طرح یہ چار کل پڑھنے ہیں ایک بار ٹھیک ہے پھر تیسری مبین پہ آکے رک جانا ہے پھر اسی طرح آپ نے چاروں کل پڑھنے ہیں پھر آگے جا کے پھر آپ نے اگلی مبین پہ جا کے اس طرح سات مبین سورہ یاسن میں آتی ہیں ساتوں جگہ پہ آپ نے ہر مبین پہ رکھ کے آپ نے ایک بار چار کل پڑھنے ہیں پورے یعنی کہ سورت کافرون سورہ اخلاص سورہ فلق اور سورہ ناس یہ آپ نے پڑھنی ہے جب آپ ایک بار آپ کی سورہ یاسن مکمل ہو جائے گی تو آپ نے تھوڑی سی جگہ چینج کرنی ہے یعنی کہ آپ نے جگہ اسی پہ رہنا ہے اپنا رخ چینج کر لینا ہے جو اسی ساڑ پہ گھر کا دائیں کونہ ہوگا پہلے تو آپ خانہ کا ایک طرح مو کا آگے بیٹھے ہوں گے تو وہ ہوگا سنٹر ٹھیک ہے پھر اپنے دائیں کونے کے طرف مو کر لینا ہے ادھر سے آپ نے گھومنا ہے اپنا گلاس کا پانی جو ہوگا وہ بھی آپ نے اپنے سامنے رکھنا ہے دم اس کو نہیں کرنا پہلی بارے بھی دم نہیں کرنا آپ نے گلاس بھی اٹھا کے اس کیونے کے طرف یعنی کہ آپ نے سامنے رکھنا ہے مو آپ نے پہلے کونے کے طرف اسی طرح پھر آپ نے سوری آسین پڑھنی ہے جس طرح آپ نے یہ پہلے پڑھی مطلب کہ ایک بار ادھر آپ نے پالیی مکمل دوسری بار آپ نے دوسری کونے کے دائیٹ سائٹ پہ جو کونہ ہوگا آپ کا گھر کا آپ نے اس کونے میں کونے کے طرح مو کر کے اسی طرح آپ نے سوری آسین پڑھنی ہے پہلی مبین دوسری مبین تیسی چوتھی پانچویں چھٹی ستویں آپ نے صورت جو چار کل ہیں وہ آپ نے پڑھنا ہے پھر آپ نے جب ایک پر ادھر بھی دوسری پر مکمل ہو جائے پھر جو آپ کی رائٹ سیٹ پہ پیچھے والا کون ہے گھر کا آپ نے اس طرح مو کر لینا ہے یعنی کہ آپ نے گھومنا ہے اسی جانماز پہ اسی جگہ پہ بیٹھ کے آپ نے گھوم جانا ہے آپ نے پیچھے والے جو کونہ ہوگا آپ کا گھر کا اس طرح مو کرنا ہے اسی طریقے سے پھر آپ نے صورت یاسین تیسری پر پڑھنی ہے پھر آپ نے ادھر سے گھومنا ہے جس طرح گھڑی چلتی ہے کلاک جو ہوتا ہے ٹک ٹکا کے رائٹ سیٹ پہ چلتا ہے اسی طرح آپ نے یہ رائٹ سیٹ پہ کونوں میں پڑھتے آنا ہے تو پھر اس کے بعد آپ نے اسی تیسری پھر آپ نے گھومنا ہے اپنی رائٹ سیٹ کی طرف دوسرا کونہ جو ہوگا چوتھی بار ہو جائے گی پھر پانچ بھی بار آپ گھوم کے آئیں گے جو خانہ کا باقی لیفٹ رائٹ پہ والا ہوگا وہ آخر میں اس کونے پہ آپ نے اسی طرح سورت یاسین پڑھنی ہے اسی طرح آپ نے پانچ بار پڑھنی ہے جب آپ کی پانچ بار سورت یاسین مکمل ہو جائے گی اور ہر سات مبینوں میں آپ کی چارکل ہوں گے یعنی کہ ہر مبین جب آپ مبین پہ جائیں گے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسی طرح آپ نے ہر مبین پہ چارکل یہ پڑھنے ہیں ہر مبین سات مبینوں پہ آپ نے ٹوٹل یہ آپ کی سورت یاسین ہو جائے گی پانچ بار آپ نے جب پانچ بار مکمل ہو جائے تو آپ نے جو پانی آپ نے سامنے رکھا ہوگا اس پانی پہ آپ نے پھوک مار دینی ہے پھوک مارنے کے بعد آپ نے وہ پانی سب گھر والے دوسرے آم پانی جگ میں پانی لیں اس میں یہ مکس کر لیں سارے گھر والے پیئیں اور جو گھر کے چاروں کونے ہیں ٹھیک ہے یا پھر آپ کا کوئی سٹور وغیرہ ہے جس میں باندھ ہے جو جس پہ آپ دہل نہیں ہوتے خالی پڑا ہوئے سٹور اس سٹور میں بھی اور گھر کے چاروں کونوں میں بھی آپ نے ہلکا ہلکا سا پانی کا چھنٹا مارنا ہے فرش پہ نہ گیڑے آپ نے ہلکا ہلکا پانی کا چھنٹا مارنا ہے اور سب کے ساب جتنے بھی گھر میں فرد ہے سب وہ پینے وہ پانی پینے یہ عمل آپ نے لگاتار سات دن کرنا ہے ہر روزانہ آپ نے یہ اثر کی نماز کے ساتھ یہ عمل کرنا ہے دوستو یہ عمل آج سے پہلے نہ یہ یوٹیوب پہ ہے یہ میرے پیر و مرشد کا دیا ہوا ذاتی اپنا عمل ہے جو کہ میں آپ کو دے رہا ہوں یہ ایسا عمل کوئی بھی کسی کو نہیں دیتا لیکن میں دے رہا ہوں آپ کو وہ بھی اس لیے کیونکہ کچھ دوست ہیں جو مجھے میسج کر رہے تھے کہ ہم عملوں کی وجہ سے بڑے پرچان ہیں ہمیں عملوں نے بڑا تانک کیا وہ انہوں نے ہمارے گھر پر نظر رکھی یہ اس لیے آپ کو میں یہ عمل اپلوڈ کروں تاکہ کل کو آپ کا فائدہ ہو جائے اس طریقے سے آپ نے سات دن لگتار کرنا اگر آپ کو لگے سات دن کے اندر بلکل سکون ہو گیا ٹھیک ہے سات دن کے اندر بلکل سکون ہو گیا تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے ختم پاک پڑھنا ہے کوئی میٹھی چیز لے لیں آپ نے ختم پاک پڑھنا ہے ختم پاک پڑھ لیا گھر میں چھینٹے رکھنے ہیں یعنی کہ وہ رضانہ نیا پانی زدام کرنا ہے آپ نے رضانہ چھینٹے لگانے ہیں یہ بڑا آسان سا عمل ہے اور باقی بھی میں آپ کو ساتھ ریکہ بتاتا ہوں آپ نے یہ آپ کا مکمل ہو گیا گھر سے جنات وغیرہ نکل گئے اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ کچھ سکون ہوئے مکمل سکون گھر کے اندر نہیں ہوا آپ کو مکمل یقین نہیں ہوتا خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں یہ عمل میں نے خود بھی ازمائی ہے ٹھیک ہے اور بہت سے دوستوں نے میرے پیری بھائیوں نے سب نے ازمائی اور الحمدللہ اس میں مکمل کامیابی ہوتی ہے کسی قسم کے شیطانی اثرات گھر میں ہوں جنات ہوں یا پھر کسی کی نظرے بعد ہو یا پھر کوئی جادو ٹونا کرتا ہو تو یہ سارے اثرات ختم ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد یہ آپ کا مکمل ہو گیا ختم پاک آپ نے کوئی میٹھی چیز لے کہ آپ نے ختم پڑھا ٹھیک ہے آپ نے ختم پڑھنا ہے حضرت گوثی عظم دستگیر گریمے والے پیر کا ختم پاک آپ نے پڑھنا ہے نبیوں پرگمروں کا ختم شہدائی قرآن کا ختم سب کا ختم پاک پڑھ کے جو میٹھی چیز ہوگی وہ بچوں میں باندھ دینی ہے اور یہ ایک بار سے ہو گیا گھر سے مکمل جادو ٹونا تنتر منتر جنات کا صفایہ ٹھیک ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ اس گھر کو آگے سے بھی کیسے حسار کیا جائے اس کے لیے میں نے یہ حسار کرنے کی ویڈیو پہلے سے میرے چینل پہ مجود ہے میں کوشش کروں گا کہ اس ویڈیو کا لنک بھی میں ڈسکرپشن میں دے دوں تاکہ آپ کو فائدہ ہو جائے وہ لنک اس میں میں نے کیل کا نشان بنا ہوا اس لوگوں پہ جو تھامنیل ہے کیل کا نشان بنا ہوا گھر کا حسار کرنے کا مل اس طریقے سے آپ نے گھر کا سورہ مزمل کا حسار ہے وہ آپ نے کیل چار لینے ہیں اس پہ آپ نے سورہ مزمل شریف جو ہے وہ آپ نے ہر ایک کیل پہ پانچ بار آپ نے دم کرنی ہے دم کر کے وہ یعنی کہ ٹوٹل بیس بار سورہ مزمل شریف آپ نے پڑھنی ہے وہ ویڈیو آپ دیکھیں گے تو آپ کو مکمل طریقہ بھی سمجھا جائے گا اور آپ نے اسی طرح جس طرح آپ نے یہ دائیں طرف سے آپ نے گھومتے ہوئے گے اسی طرح آپ نے وہ کیل بھی لگا دینے ہیں انشاءاللہ 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 کوئی عمل کوئی جادو گھر کوئی کسی قسم کا جنات نہ گھر میں داہل ہوں گے اور نہ ہی آپ کا کوئی کسی قسم کا نقصان کر پائیں گے جو عمل ہوں گے وہ پورا زور بھی لگا لیں گے تب بھی آپ کے گھر کا یا آپ کا نقصان نہیں کر پائیں گے یہ ہوگا جو آپ پانی پیئیں گے اس سے آپ کے اندر کا بھی آپ کا جسمانی حصار بھی ہوتارے گا اور گھر میں جو چیزیں ہوگی جنات وغیرہ ہر چیز انشاءاللہ باگ جائے گی حتم ہو جائے گی اور آپ دوبارہ آپ کے گھر پہ آنے کی کوشش بھی نہیں کریں گے امید کہتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئے کی ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اپنے پیارے دوستوں کے ساتھ جن سے آپ کو محبت ہے جنہیں کہ آپ اچھا سوچتے ہیں ان کے لئے ان کے ساتھ شیئر کریں ویڈس ایپ پہ کریں امید پہ کریں جیسے بھی ہیں آپ اپنے دوستوں سے شیئر کریں ملتے ہیں چلا بہت جلد ایک نئے ویڈیو کے ساتھ نئے عمل کے ساتھ تب تک لئے آپ کا اور میرا اللہ نگے بان